دنیا بھر میں ہر دسم سے ایک بچہ مزدوری کرتا ہے اس کی دو وجوہات ہیں یا تو وہ حالات سے مجبور ہو کر کام کرتا ہے یا اسے جبری مشقت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے دوہزار سولہ میں مزدوری کرنے والے بچوں کی تعداد پندرہ کروڑ ساٹھ لاکھ تھی یہ تعداد دوہزار بائیس کے آغاز تک سولہ کروڑ تک جا پہنچے چائلڈ لیبر کے خلاف سخت قوانین ہونے کے باوجود ماہرین کا خطشہ ہے کہ دوہزار بائیس کے آخر تک یہ تعداد دو ارب چھالیس کروڑ تک جا سکتے ہیں مگر اس کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں کرتا کسی کو کوئی پرواہ نہیں سچ کہتے ہیں جو جس تکلیف سے گزرتا ہے اسی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے آج کی کہانی بھی ایک ایسے ہی تکلیف زدہ انسان کی ہے جس نے آج سے چوبیس سال قبل چائلڈ لیبر کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا یہ مرد مجاہد کوئی بزرگ یا نوجوان نہیں تھا بلکہ ایک بارہ سالہ کمسن مجاہد اقبال مسیح تھا جس نے چائلڈ لیبر کے خلاف فلم بغاوت بلند کرتے ہوئے ایک تحریک کا آغاز کیا اور اپنے جیسے تین ہزار سے زائد کمسن بچوں کو بازیاب کر آیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان صدف منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل آواز خلق اردو ناظرین آواز خلق اردو کی محنتی تین کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک منفرد دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیوز پہنچائیں اور یہ سب ممکن بنانے کے لیے ہماری تین ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ اپنے ناظرین کے لیے بہترین موضوع خوبصورت آواز اور دلکش ایڈیٹنگ کے ساتھ ایک لا جواب ویڈیو کو ترتیب دیں اگر آپ ایسی منفرد دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تین کی حوصلہ افسائی ہو سکے تو چلیے ناظرین ولولہ انگیز کہانی کا آغاز کرتے ہیں اقبال مسیح نامی یہ بچہ 1983 میں زلہ گجرہ والا کے نواحی شہر مریدکے میں بیدا ہوا اقبال کے والد نے اس کے بڑے بھائی کی شادی کے لیے چند سو روپے کا قرض ارشد نامی ایک مقامی تاجر سے لے رکھا تھا مگر ادھار ادھا نہ کر سکنی کی وجہ سے چار سالہ اقبال کو مزدوری کرنے پر مجبور کر دیا گیا چھے سال تک کے لیے اقبال دن میں چودہ گھنٹے تک کام کرتا رہا مگر قرض تھا کہ جون کا تو موجود رہا جب وہ دس سال کا ہوا تو اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا مگر پولیس کے مقامی افسران نے اس کو پکڑ کر دوبارہ اسی تاجر کے حوالے کر دیا اب کے بار کام کا بوجھ مزید بڑھا دیا گیا مگر ایک ہی سال بعد اقبال پھر سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اس دفعہ خوش قسمتی سے وہ چائل لیبر کے خلاف سرگرم تنظیم کے پاس جا پہنچا جنہوں نے پاکستانی قانون کی روشنی میں اسے غلامی کے توف سے نجات دلائی بعد میں یہ کمسن ہیرو اقبال مسیح اپنے ہی جیسے تقریباً تین ہزار ننے مزدوروں کی رہائی کا سبب بنا دنیا کو خبر ہوئی تو اقبال جو گیارہ سال کی عمر میں بھی چار فٹ سے قم قد کا تھا اس کی دھوم بچ گئی اسے عالمی ری بک یوت ان ایکشن ایوارڈ سے نوازہ گیا جس کے تحت سالانہ پندرہ ہزار امریکی ڈالر کی تعلیمی سکولرشپ دی گئے جبکہ برینڈیز یونیورسٹی نے اقبال کو کالج کی عمر تک پہنچنے پر مفت تعلیم دینے کا اعلان کیا بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیموں نے اس مجاہد کو پہلے سویڈن اور اس کے بعد امریکہ میں سکول کے بچوں سے بات چیت کرنے کے لیے بلایا جہاں مقامی سکولوں کے طالب علموں نے اقبال مسیح سے متاثر ہو کر اپنے جیب خرد سے ایک فنڈ قائم کیا جو آج بھی پاکستان میں بچوں کے بیس سکول چلا رہا ہے اسی دوران میں اقبال نے دو سالوں میں چار سال کے برابر تعلیم حاصل کی حالانکہ وہ اپنے ہم عمر بچوں سے بہت ہی چھوٹا دکھائی دیتا تھا مگر اس کا عزم بہت بڑا تھا سال انیس سو پچانوی میں جب اقبال امریکہ سے واپس اپنے گاؤں رکھ بالی پہنچا تو سولہ اپریل کو جب وہ سائیکل چلا رہا تھا نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے اس معصوم فرشتے کی زندگی ختم کر ڈالی یہ گناہ کن ظالموں کے ہاتھوں سرزت ہوا کوئی نہیں جانتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کو اسی تاجر نے مار ڈالا تھا جس کے پاس وہ بچپن میں کام کرتا تھا جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ کسی مقامی کسان کو اقبال مسیح کی نیک نامی ایک آنکھ نہ بھائی تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے اشرف ہیرو نامی ہیروین کے آدھی شخص نے قتل کیا مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج تک حکومت پاکستان ننے ہیرو اقبال مسیح کے خون سے ہاتھ رنگنے والے درندوں کو تلاش نہیں کر پائی اقبال مسیح کے ساتھ اصل ظلم تو تب ہوا جب اس کی موت کے بعد پاکستانی قوم نے اسے یک سر فراموش کر دیا اقبال مسیح کی خدمات کے اعتراض میں کبھی کسی تقریب کا انعقاد نہیں کیا گیا اور نہ ہی اسے کسی پاکستانی اعزاز سے نوازا گیا اس کے برعکس دنیا بھر میں اقبال مسیح کی کوششوں کو سراہا گیا امریکہ نے تو بقاعدہ اقبال مسیح کے نام سے ایوارڈ کا آغاز کیا جو آج بھی چائلڈ لیبر کے خلاف کام کرنے والوں کو دیا جاتا ہے اقبال کی موت کی خبر پر معروف امریکی اخبار دی واشنٹن پوسٹ کی لکھی گئی لائن ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا بہادر تھا اقبال کی موت کے بعد مقامی نوجوانوں نے کیرنڈا میں فری دی چلڈرن نامی تنظیم کی داق بیل ڈالی جبکہ اقبال مسیح شہید چلڈرن فاؤنڈیشن کا بھی آغاز کیا گیا جو جبری مزدوری کرنے والے بچوں کو علم کی روشنی کی طرف لانے کے لیے کام کر دی ہے سال دوہزار نو میں امریکی کانگریس نے سالانہ اقبال مسیح ایوارڈ کا آغاز کیا جو دنیا بھر میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد میں سے ہر سال کسی ایک کو دیا جاتا ہے سال دوہزار چودہ میں جب بھارتی شہری گلاش ستھیارتی کو نوبل ام انام سے نوازا گیا تو انہوں نے بھی اپنی تقریر میں اقبال مسیح کو خراج عقیدت پیش کیا اقبال مسیح کا تذکرہ تالوی مستنب فرانسکو ڈی اڈامو کے نوبل میں بھی موجود ہے نوبل میں ایک پاتمہ نامی بچی کے افثانوی کردار کی زبانی اقبال کی داستان کچھ یوں بیان ہوئی ہے کہ ہم سب بچے اپنے بچپن کے دنوں میں ہی سب کچھ بھولتے جا رہے تھے اور ہمارے ذہنوں میں قالین بنانے کے سوا کچھ باقی نہ رہا تھا کہ چار سالہ اقبال ہماری زندگی میں شامل ہوا اور پھر سب کچھ بدل گیا جی تو ناظرین پاکستان کے کمسن ہیرو اقبال مسیح کی یہ ولولہ انگیز کہانی آپ کو کیسی رکھی کارمن باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں مزید اگر آپ اپنی کسی پسندیدہ شخصیت کے حالات زندگی پر مپنی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومن باکس میں اس کا نام ضرور لکھیں آواز خلق اردو کی ٹیم ہر ممکن کوشش کرے گی کہ آپ کی خواہش کو پورا کیا جائے تو ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنی مئزبان صدف منظور کو دیجئے اجازت اپنا رکھے بہت سا خیال اللہ حافظ